احمد الکرخی دن کے وقت ریاست میری لینڈ کے ایک رہائشی علاقے کی دیکھ بال کا کام کرتے ہیں لیکن رات وہ اس کینوز کے سامنے گزارتے ہیں جو انہوں نے اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں لگایا ہے میرے لیے پینٹنگ موسیقی کی طرح ہے میں خود سے کہتا ہوں کہ میں نے کینوز پر ہر رنگ کے ساتھ رکس کرنا ہے احمد الکرخی نے بغداد کی یونیورسٹی آف آرٹ سے تعلیم حاصل کی ہے وہ عراق میں ایک معروف آرٹسٹ تھے دو ہزار چھے میں تشدد سے بچنے کے لیے وہ شام آئے اور انہیں ایک بار پھر بے گھر ہونا پڑا اس مرتبہ وہ بیوی بچوں سمیت امریکہ آ گئے یہاں آ کر ان کی زندگی ہی نہیں کام بھی بدل گیا میرے ملک میں بہت سارے رنگ نہیں تھے بس گری اور براؤن ہی تھا یہاں میں نے چار موسم دیکھے اور بہت سارے رنگ دیکھے اور اس وجہ سے میرے فان میں تبدیلی آئی میں اپنی تصویروں میں زیادہ سے زیادہ رنگ بھرنا چاہتا ہوں الکرخی کا شمار انچے پناہ گزینوں میں ہوتا ہے جن کی پینٹنگز کو ریاست میری لینڈ کے اجائب گروں میں منقیت ایک نمائش میں بہت توجہ ملی اس نمائش میں عراق، سومالیا اور ایتھوپیا کے پناہ گزین فنکار شامل ہیں پناہ گزینوں سے متعلق خبروں میں ہم بہت خود سنتے ہیں کتنوں کو ملک کے اندر آنا چاہیے اور وہ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اس نمائش سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پناہ گزین کہلانے والے کتنے منفرد لوگ ہیں ان فرکاروں نے اپنی پینٹنگز میں اپنے خوابوں سفر اور وطن کی یادوں کے ساتھ ساتھ ان تبدیلیوں کی اکاسی کی ہے جو امریکہ آنے کے بعد ان کی زندگی میں رونما ہوئی میرا آبائی شہر ولو ہے وہاں ہر ہفتے بازار لگتا ہے اور لوگ صرف قرید و فروخت کے لیے نہیں بلکہ بہت سے مقاصد کے لیے آتے ہیں امریکہ نے پناہ گزینوں کو بہت کچھ دیا ہے میں بہت سی خوبصورت پینٹنگز تکلیق کر کے اس ملک اور اس کے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں الکرحی کو امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ اپنے نئے گھر امریکہ میں بھی وہی شہرت حاصل کر لیں گے جو انہیں اپنے آبائی وطن عراق میں ملی جونسو کے ساتھ شہناز نفیس اردو بھی ہوئے